السلام علیکم تو آپ سب لوگ خائریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آپ سب کو ویلکم ہے میرے چانل کو کنگ امیرہ پہ تو آج کی ریسیپی آپ لوگوں کے لئے بہت مزیدار لے کر آئی ہمیں گرین مسالہ چکن کر آئی ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سب سے پہلے میں نے ہاپ کپ آئل لیا تھا اس کو گرم کر لیا ساتھ اس میں 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے لسن اندر کا پیسٹ ایٹ کیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے ایک سے دو منٹ اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے 1 کیجی چکن آپ لوگوں نے گولڈن براؤن کرنا ہے میڈیو فلیم پہ ہائی فلیم پہ بلکل نہیں کرنا اس سے جو چکن ہے میڈیو فلیم پہ ہم اس لئے گولڈن براؤن کریں گے چکن ہمارا سوفٹ رہے گا ٹھیک ہے جی ہم لوگوں نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون نمک نمک ہم اس لئے پہلے ایٹ کریں گے جو چکن کے اندر اچھے سے نمک مکس ہو جائے گا اور جو چکن ہے وہ ہمارا سوفٹ رہے گا ٹھیک ہے جی لائٹ سا گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم نے اس میں 2 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر ایٹ کیا تھا اور 1 کپ میں نے اس میں دہی ایٹ کیا تھا ان سب چیزوں کو ایٹ کر کے ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے اور اس کو کور کر کے ہم رکھیں گے 5 منٹ کے لیے پکنے کے لیے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے 5 منٹ جو ہے پورے ہو چکے ہیں تقریبا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے گرین پیسٹ 4 ٹی سپون میں اس میں گرین پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں گرین پیسٹ ہم نے کیسے بنانا ہے دھنیا پودینہ ایکول کونٹیٹی میں لے لینا ہے ہم نے اور ہری میر چاپ کو جتنا سپائسی رکھنا ہے اس حساب سے اپنے ہری میر چاہیٹ کر لینی ہے اور ان تینوں چیزوں کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی پیسٹ ایٹ ہو گیا بیچ میں اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے پانی اس کے اندر میں نے بالکل ایٹ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ابھی بھی ہے اس کے اندر دہی کا پانی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو ڈرائ کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو چکن کو بھون بھی لینا ہے تھوڑا سا ون ٹی سپون اس پہ میں سفید میر چاہیٹ کر رہی ہوں اور پان سے چھے ہری میر چاہیٹ ہم لے لیں گے ثابت اس کو درمیان میں سے کٹ لگا کے وہ ایٹ کر دیں گے یہ لازمی آپ نے ایٹ کرنی ہے اسے جو چکن ہانڈی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور سمیل بہت زیادہ اچھی آئے گی تو جی ایٹ لازٹ پہ ہم نے ایٹ کرنا ہے ٹو ٹی سپون لیمن جوس لیمن جوس نہیں آپ کے پاس تو آپ سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو مزید بھون لیں گے اور جب ہمارا چکن اچھی طرح ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے اس میں فریش کریم ایٹ کر دینا ہے فائیو ٹیپل سپون میں نے ایٹ کی ہے کریم تو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مزید دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہم نے بھون لینا ہے لاسٹ پہ ہم اس میں تھوڑی سی کالی میٹ چائٹ کریں گے اور باریک کٹا ہوا ادھرک ایٹ کریں گے یہ تو گرین مسالہ چکن کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہماری بہت مزیدار بنتی ہے یہ بہت ایزی بنتی ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا میرے چانل کوکنگ ویڈ امیرہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ